السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل الحقوائص میں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ارتبرل گازی سیریل کے بارے میں یہ ایک سیریل نہیں ہے بلکہ یہ ایک جادو ہے جو دماغ پر قبضہ کر لیتا ہے ارتبرل گازی اسلام کا شاندار جاواز تھا سلیویوں اور منگولوں کی نیندے حرام کر ڈالی تھی اور آج یہودی اور سلیوی اس سیریل سے کتنا وہ خلائے ہوئے ہیں اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نیویورک ٹائمز نے اس سیریل کو ترکی کا خاموش بم کہا ہے وہ کہتے ہیں کہ تیب ارتبران اس سیریل کے جریعے مسلمانوں کو ورگالا رہا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ ارتبرل سیریل نے مسلمانوں کو جگا دیا ہے ارتبرل جیسے جاواز شپاہی کو دیکھ کر دنیا بھر کا مسلمان سنہر ماضی کو دیکھ پا رہا ہے کون تھا یہ ارتبرل گازی آخر اس کی اتنی چرچہ کیوں ہو رہی ہے دراصل معاملہ شروع ہوتا ہے تہریوی صدی سے چنگیز خان کی منگولیا سینہ پوری دنیا میں لوٹ مار کرتی ہوئی مسلمانوں اور یوروپ کے کئی ملکوں کو فتح کر رہی تھے منگول ایسے وحسی درندے تھے جہاں بھی وہ جاتے خون کے ندیہ بھا دیتے تھے نہ بچوں بوڑھوں کا لحاظ اور نہ عورتوں کو چھوڑتے تھے اور ہر جگہ تباہی پھیلانا ان کا مقصد تھا منگول خوارجم تک جا پہنچے تھے اسی کے پاس ایک قبیلہ تھا جو اس علاقے کو چھوڑ کر وہاں سے اوچھ کر گیا تھا اس قبیلے کا نام تھا کائی قبیلہ سلیمان شاہ کے قبیلے کے سردار تھے سلیمان شاہ کے چار بیٹے تھے تیسرے نمبر کا چھوٹا بیٹا ارترگرال گازی یہ سرید اسی جاماز ہستی پر بنی ہے سلجوگی سلطنت کی سہجادی حلیمہ سلطان اور ان کے بھائی اور باپ کو عیسائیوں نے قید کر لیا تھا جنگل کے راستے سے جب عیسائی ان کے محل لے جا رہے تھے تم ان لوگوں کا سامنا ہوا ارترگرال گازی سے تب انہوں نے ان کو آزاد کرا لیا عیسائیوں سے بس یہی سے شروعات ہے اس جاماز ہیرو ارترگرال گازی کی اس واقعے کے بعد کائی قبیلے پر عیسائیوں کی طرف سے ترہ ترہ کی پریشانی آنے لگی مگر ارترگرال گازی نے بڑی دیلیری سے ہر پریشانی کو دور کر ڈالا ارترگرال گازی کا دیلیری والا کام تھا عیسائی کے قلعے کو فتح کرنا جہاں سے مسلمانوں کے خلاف ساجی سے ہوتی تھی ان عیسائیوں کو اس وقت نائٹ ٹیمپلز کہا جاتا تھا قلعے میں بڑے بڑے پادری مل کر مسلمانوں کے خلاف ایک عالمی جنگ کی ساجی سرچ رہے تھے مگر ارترگرال گازی کی بہدوری نے ان کے ناپا کے رادوں پر پانی پھیر دیا تھا جب ارترگرال گازی نے اس قلعے کو فتح کیا تو پوری دنیا کی مسلم اور غیر مسلم سلطنت میں ارترگرال گازی کی دیلیری کا ڈنکا بجنے لگا یہاں سے ارترگرال نام کا ایسا توفان اٹھا دشمنان اسلام اس توفان میں اڑتے چلے گئے دراصل بات یہ ہے اس کے ذریعے مسلمانوں کی بزدلی اور احساس کم تری کو ختم کیا جا رہا ہے انہیں اپنی تہذیب پر فقر کرنا سکھایا جا رہا ہے اس وقت اس سیریل کو ڈیڑھ سو دیسوں میں دکھایا جا رہا ہے میری نظر میں یہ سیریل اسلام کا عظیم دعائی ہے مسلم نوجوانوں کو یہ سیریل دیکھنا چاہیے یوٹیوب پر آپ کو یہ اردو میں مل جائے گا ایک بار دریائے فراد کو پار کرتے ہوئے قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور انتقال ہو گیا اس کے بعد سلیمان شاہ کے چھوٹے بیٹے ارتوگرل گازی کو کائی قبیلے نے سردار چل لیا کیونکہ ارتوگرل گازی سے ذہین بہادر جاباز کی جگہ لینے کو اور کوئی نہیں تھا ان کے سرداری میں ترکی کو اناتولیہ کی طرف رکھ گیا ارتوگرل کے دو بھائی اس سے الگ ہوئے جبکہ ارتوگرل اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ سفر پر نکل پڑا بیٹ سفر میں ارتوگرل گازی نے دیکھا دو سینائیں جنگ کر رہی ہیں ایک سینہ بڑی کمجور اور ہارنے کی کاغار پرا پہنچی ہے تو ارتوگرل نے ہارتی ہوئی سینہ کا ساتھ دیا یہ جنگ تھی سلجوگ سلطنت اور منگولوں کے بیچ مگر یہ بات ارتوگرل گازی کو نہیں پتا تھی منگولوں کی فوج علاؤدین کی سلطنت پر سلجوگی فوج کی ہارنے ہی والی تھی کہ اچانک ارتوگرل گازی اپنے چار سو چار بہادر جانبازوں کے ساتھ سلجوگی فوج میں مل گئے اور منگولوں کو اس قدر مارا کے منگول اپنے ہی لوگوں کی لاس میدان میں چھوڑ کر بھاگ گئے تو دوستویں یہ تھا آج کیلئے اتنا ہی کافی ہے کل انشاءاللہ پھر اس کا آدھا حصہ ہم پیش کریں گے آپ کے سامنے آپ سے درخواست ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائز ضرور کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ